اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ جُرْأَت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جُرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے حدایت الاسلام بجوہ پرتاب گڑھ کے آپ نازی محبانی ہیں اور آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے آپ صدر محترم بھی ہیں میں حضرت مولانا سے بڑے عدب و حترام سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے سامائین کو مستفیض فرمائیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکات ملعالیہ جنرل سیکریٹری جمعیت علماء پرتاب گڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعن علی رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتي خمس عشرة خصلتاً حل بها البلا قیل وما هي يا رسول اللہ قال اذا كان المغنم دولاً والامانة مغرمًا والزکاة والامانة مغنمًا والزکاة مغرمًا واتاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الاسوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحریر واتخذت القيان والمعازف وألعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ریحًا حمراً أو خصفًا أو مسخًا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم قابلِ قدر اس تیج پر تشریف فرما علماءِ کرام شعراءِ اسلام اور علاقے کے معزز حاضرینِ مجلس اور ہماری پردہ نشیمہ اور بہنیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے آپ نے تقریر فرمائی اور کہا کہ اے میرے صحابہ سنو جب میری امت پندرہ کام کرنے لگے میری امت میں پندرہ باتیں پائی جانے لگے تو یاد رکھنا پھر میری امت کے اوپر مسائیب اور آلام کے پہاڑ پوٹیں گے مسیبتیں نازل ہوں گی اور یہ امت اللہ کی تعید اور نسرت سے محروم ہو جائے گی اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے صحابہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً عرض کیا ماہیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پندرہ باتیں کیا ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے امت اللہ کی تعید اور نسرت سے محروم ہو جاتی ہے آپ ہمیں وہ بات بتائیں تاکہ ہم ان باتوں کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں اور اگر کہیں نظر آئے تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں اور ان کو اپنے معاشرے سے مٹا کر اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوائیں اور اللہ کے غضب کے دروازوں کو بند کروا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنی امت سے وہ تعلق تھا جو تعلق کسی نبی کو اپنی قوم سے نہیں تھا اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ میری امت کبھی اللہ کی تائید اور نسرت سے محروم نہ ہو اس لیے اللہ کے رسول نے ایک ایک باتوں کو گنوا کے رکھ دیا فرمایا جب پندرہ باتیں میری امت کرنے لگیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے نمبر ایک فرمایا اذا کان المغنم دولن والأمانت مغنمن دونوں کا حاصل ایک ہے فرمایا کہ جب میری امت میں مال غنیمت مالداروں کا حق سمجھا جانے لگے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے کیا مطلب مال غنیمت جس میں حصہ ہے ان لوگوں کا جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں کی کمر کو توڑنے کے لیے میدان جہاد میں نکلتے ہیں اللہ انہیں فتح نصیب فرماتا ہے اور دشمنوں کا مال ان کے قبضے میں آتا ہے یہ مال جو مال غنیمت کہلاتا ہے اس میں ایک ایک مجاہد کا حصہ ہے لیکن جب میری امت میں وہ زمانہ آ جائے کہ امیر المومنین اور خلیفت المسلمین مال غنیمت کو مجاہدین کو نہ دے اور شیرِ مادر سمجھ کر ہڑپ جائے کھا جائے تو سمجھ لینا کی اب میری امت اللہ کی تائید اور نسرت سے محروم ہو گئی ہے آج کے زمانے میں مثلاً کوئی بادشاہ خزانے کا مالک بن گیا وہ خزانہ جس کے اندر پبلک کا جنتہ کا حق ہے اور وہ پبلک اور جنتہ کا حق ادا نہ کرے اور خزانے کو باپ کا مال سمجھ کر خرچ کرنے لگے تو سمجھ لینا کی اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے والامانت مغنمن امانت مالِ غنیمت سمجھی جانے لگے ایک آدمی جو سڑک پہ چل رہا ہے اس کے پاس کسی نے دس روپیا امانت رکھ دیا اور بعد میں جب وہ امانت لینے کے لیے آیا تو وہ اس سے اندر ٹال مٹال کرے اور امانت کو ادا نہ کرے اور امانت میں خیانت کر لے تو سمجھ لوگ کی اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے یعنی وہ بادشاہ جو کروہ کا مالک ہے نہ تو اس کے دل میں ایمانداری ہے اور نہ سڑک پہ چلنے والے ایک عام انسان کے دل میں ایمانداری ہے دنیا سے ایمانداری ختم ہو گئی تو سمجھ لوگ کی اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے حالکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا کہ جس آدمی کے اندر امانداری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے ایمان نام ہے امانداری کا کیوں؟ اس لیے کی ادر کوئی دنیا کے اندر طاقت کے بلبوتے پر کسی کی امانت میں خیانت کر کے اس کے مال کو ہڑپ لیتا ہے جائدات کو ہڑپ لیتا ہے مکان پر قبضہ کر لیتا ہے طاقت کے بلبوتے پر تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن وہ آدمی جس کی جائدات کو ہڑپا گیا ہے وہ اس کے گریبان کو پکڑے گا اور اللہ کے پاس لاکر کہے گا کہ اے اللہ اس نے دنیا کے اندر میری امانت لیتھی میں مانگنے گیا واپس نہیں کیا میں کمزور تھا میں لڑ کر نہیں لے سکتا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک عدالت ایسی قائم ہوگی جس عدالت میں انصاف ہوگا میں اسی عدالت کے بھروسے سبر کر کے بیٹھ گیا اے اللہ مجھے میرا حق دلوائیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو اتنا غصہ ہوگا اللہ فرمائیں گے عد الامان چل اس کی امانت کو ادا کر جو مال اس کا لیا تھا وہ ادا کر وہ دائیں بائیں دیکھے گا اور کہے گا یا رب انہا وقد زہبت دنیا اے اللہ ادا کروں تو کہاں سے کروں دنیا تو ختم ہو گئی اور جس چیز کو میں نے لیا تھا وہ نظر نہیں آتی اللہ فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے عد الامانہ چل اس کی امانت کو ادا کر وہ کہے گا اے اللہ میری غبتہ تو سنیے میری پریشانی تو سنیے دو کہاں سے اللہ فرمائیں گے کچھ نہیں جانتے عد الامانہ چل اس کی امانت کو ادا کر یاد رکھو اگر امانت میں خیانت کی ہے لاکھ نمازیں پڑھ لیں لاکھ روزیں رکھ لیں زکاة ادا کر لیں لیکن کل قیامت کے دن اگر ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہم کو جنت میں لے جانا چاہیں گے تو یہ امانتوں میں جو خیانت ہوئی ہے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اے اللہ پہلے حق دلوائیے بعد میں جنت میں جائے گا میرے بھائیو اللہ کے رسول نے اپنی تئیس سالہ تعلیمات کے اندر ہر موڑ پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا حق لے لے اور جنت میں چلا جائے امانت تو بہرحال ادا کرنی پڑے گی امانت چاہے کسی کی بھی ہو دوست کی ہو دشمن کی ہو ہندو کی ہو مسلمان کی ہو کرشچن کی ہو عیسائی کی ہو کسی کی بھی ہو امانت بہرحال ادا کرنی پڑے گی امانت کو ادا کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا نبی نے اپنی تعلیمات میں اور اللہ نے قرآن کے اندر حکم فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ الْأَحْلِهَا اے لوگو اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جس کی ہیں اس کو ادا کرنا میرے بھائیو امانت کو ادا کرنا چاہیے امانت میں خیانت چائز نہیں ہے دو چیزیں اور تیسری چیز فرمائی وَالزَكَاةُ مَغْرَمًا جب میری امت زکاة کو ٹکس سمجھنے لگے اور جس طرح گورنمنٹ کے ٹکس میں چوری کرتی ہے زکاة میں چوری کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس اللہ نے لاکھ اور کروڑ دیا ہے اس اللہ کا شک ادا کیا جاتا اور غریبوں کو ان کا حق ادا کیا جاتا اس لیے کہ وہ جو کروڑوں کا مالک ہیں اور وہ جو سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہے دونوں اپنی ماں کے پیڑ سے خالی ہاتھ آئے تھے نہ اس فقیر کے پاس کچھ تھا اور نہ اس کروڑ پتی کے پاس کچھ تھا یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا اور اس کو سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور زکاة کو خوشی سے ادا کرنا چاہیے تھا لیکن جب امت زکاة کو ٹیکس سمجھنے لگے تو سمجھ لینا کی اب آسمان سے مصیبتیں آئیں گی اللہ کی رحمت کا دروازہ پند ہو چکا ہے تین چیزیں اور چار چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا فرمایا جب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی بوڑی ماں کو ٹھوکر مار دیں اپنے دوستوں کو سینے سے لگائیں اور اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں تو سمجھ لینا کی اب اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے آج دیکھو ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ہر گھر کے اندر یہ رونا ہے کی بیٹا باپ کی نہیں مانتا بیٹا ماں کی نہیں مانتا وہ ماں جس نے زندگی بھر پہلوں میں رکھا اپنا دودھ اپنا خون دودھ کی شکل میں پلا دیا آج پال پوس کے بڑا کر دیا تیری شادی کر دی اور تو اس لڑکی کے ساتھ رہ کر اپنی اس ماں کو بھول گیا جس نے تجھ کو پال پوس کے بڑا کیا تھا کسی شائر نے کہا ہے زندگی بھر پہلوں میں رکھا پھر بھی ہم کچھ نہ ہوئے زندگی بھر پہلوں میں رکھا پھر بھی ہم کچھ نہ ہوئے ایک نظر جو تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا ماں کو بھول گئے باپ کے احسانات کو بھول گئے ماں باپ کے مقام کو پہچانو مسلمانو ماں باپ کا اتنا اوچا مقام ہے اتنا اوچا مقام ہے کہ اللہ نے قرآن کے کریم کے اندر جہاں اپنا حق بیان کیا ہے وہاں بلکل اپنے حق کے ساتھ ملا کر اب والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں جگہ جگہ اللہ تعالی نے دیکھو پہلے سپارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِ إِسْرَائِيلِ ہم نے بَنِ إِسْرَائِيل سے عہد لیا کیا؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروگے یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے نمبر ایک اور اس کے بعد فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا پہلے اللہ کا حق ادا کرو اور اس کے بعد فوراً فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نمبر ایک اور فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا ما باپ کی ساتھ اچھا سلوک کرو کہیں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت ایک خدا کی ہوگی نمبر ایک دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا میرے بھائیو ما باپ کا کتنا بلند مقام ہے اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے بعد ما باپ کے حق کو بیان کیا ہے اور نبی نے بھی اپنی حدیث کے اندر اسی ترتیب سے بیان کیا ایک صحابی ہے حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے میرے دوست نے مجھے وسیعت کی دس باتوں کی پہلی بات اے معاز لا تشرک باللہ شیعہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّغْتَ اے معاز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے تمہیں آج میں جلا دیا جائے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا شریک کر ورنہ تجھے قتل کر دوں گا اللہ کا شریک کر ورنہ تجھے آگ میں زندہ جلا دوں گا اللہ کا رسول فرماتا ہے قتل ہو جانا زندہ آگ میں جل جانا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا نمبر ایک دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَعُقَنَّ وَالِدَيْ اور ماباب کی کبھی نافرمانی مت کرنا ماباب کی اطاعت کرنا کہا تک وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِمْ مَالِكَ وَأَحْلِكَ اگر تُو نے دس لاکھ کا پچاس لاکھ کا ایک کروڑ کا گھر بنوایا اور گھر بنا کر تیار کر دیا بیوی بچوں کو لاکھے گھر میں آباد کر دیا گھر بن گیا گھر بس گیا اگر ماں باپ کہیں بنا بنایا گھر بسا بسایا گھر خالی کر نکل کے باہر کھڑے ہو جانا لیکن ماں باپ کو جواب مت دے رہا نبی نے تو یہاں تک تعلیم دی تھی اور آج ہم کیا کر رہے ہیں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری ماں ایک روایت میں ہے کہ میرا باپ بہت بڑھا ہو گیا ہے ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب میری ماں اپنی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر پاتی میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں بیٹھاتا ہوں کھلاتا ہوں پیشا پاکھانا کرواتا ہوں اے اللہ کے رسول میری ماں نے بچپن میں جو میری خدمت کی تھی آج میں بڑھا پے میں ماں کی خدمت کر رہا ہوں کیا میری بڑھا پے کی خدمت اس خدمت کا بدلہ بن جائے گی جو ماں نے بچپن میں میری خدمت کی تھی اللہ کے رسول نے فرمائے نہیں بن سکتی کیسے بنے گی تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی اور زبان سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے لخت جگر کو ترقی دینا میرے بیٹے کو لمبی عمر اتا فرمانا اگر تیری ماں کا بس چلتا اپنی زندگی کارٹ کر تیری زندگی کو لمبا کر دیتی اور آج تو بڑھا پے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ میری ماں کی مسکل کو آسان کر دے یعنی اے اللہ ایمان کے ساتھ جلدی سے اٹھا لیجئے تُو ماں کی خدمت کرتا ہے ماں کے لیے موت کی دعا کرتا ہے اور تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی تیری زندگی کی دعائیں دیتی تھی کیسے دونوں برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے یہ سات باتیں ہو گئی ہیں ناظرین اجلاس میری طرح متوجہ ہو گئے ہیں شاید میرا وقت قریب ہے میں جلدی سے آٹھ چیزوں کا ترجمہ ہی کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں آٹھویں نمبر پہ اللہ کے حصول نے فرمایا وَرْتَفَعَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِبِ جب میری امت میں ایسا وقت آ جائے کہ جیسے بازاروں میں شور ہوتا ہے ایسے مسجدوں میں شور ہونے لگے مسجدوں کی حرمتوں کو پامال کیا جانے لگے تو یاد رکھنا اللہ کی رحمت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے اب آسمان سے مصیبتیں آئیں گی اللہ کی رحمت نہیں اترے گی آج دیکھ لیجئے ہماری مسجد بازار سے بتر ہوتی جا رہی ہے جو ہنگامہ بازاروں میں سننے میں ملتا ہے وہی ہنگامہ ہماری مسجدوں میں ہو رہا ہے نوی بات فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ اَرْضَلَهُ جب میری قوم میں ایسا وقت آ جائے کہ قوم کا لیڈر سب سے گھٹیا کمینہ ابن کمینہ بن جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ قوم کا لیڈر وہ بنتا جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہوتا دیکھو اللہ کا رسول دنیا سے تشریف لے گئے پسے پردہ کس کو اپنی جگہ پر بیٹھا کے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جماعتِ انبیاء کے بعد سب سے نمبر ایک پر ہیں ابو بکر دنیا سے گئے کس کو بیٹھا کے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا دوسرا مقام ہے عمر گئے عثمان ابن افان کو بیٹھا کے گئے عثمان ابن افان گئے علی مرتضی کو بیٹھا کے گئے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ قوم کا سب سے شریف اور سب سے دیندار آدمی قوم کا لیڈر بنتا یہ علامت تھی کہ قوم میں دینداری ہے لیکن قوم کا لیڈر سب سے گھٹیا انسان بن گیا مطلب پوری قوم گھٹیا اور کمینہ بن گئی سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا اس کمینے کو لیڈر بنایا کس میں بنانے والا بھی کمینہ ہی ہوگا وہ بھی گھٹیا اور رزیل ہوگا سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا نمبر دس فرمایا جب میری قوم میں وہ وقت آ جائے کہ لوگوں کو سلام اس لیے کیا جائے کہ اگر میں اس کو سلام نہیں کروں گا مجھے نقصان پہچائے گا مجھے زلیر کرے گا مجھے کسی ناجائز مقدمات میں پھسا دے گا اللہ کا رسول فرماتا ہے سمجھ لو کہ پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے دس باتیں گیارہ نمبر پر فرمایا وَشُورِ بَتِ الْخُمُورِ میری قوم شراب پینے لگے قوم کے لوگ اس چیز کو ہاتھ لگانے لگے جس کو اللہ کا نبی ام الفواحش کہ کے گیا ہے بارہ نمبر وَلُو بِسَ الْخَرِیرِ اور میری قوم کے مرد مرد ریشم پہننے لگے مطلب نہ کھانے پینے میں حلال حرام کی تمیز نہ پہننے اور اڑھنے میں حلال اور حرام کی تمیز جب یہ وقت آ جائے سمجھ لو کہ اللہ کے جحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب آسمان سے مصیبتیں آئیں گی بارہ چیزیں تیرہ نمبر پر اور چودہ نمبر پر فرمایا وَأُتُخِذَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفِ جب میری قوم گانا گانے والیوں کو ناچنے والیوں کو اور گانا بجانے کے آلاد کو اختیار کرنے لگے گانے والیاں بے حیاء بے شرم جو اپنی حیاء اور شرم کی چادر کو اتار کر برہنہ ناچتی ہیں لوگوں کے سامنے لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور گانے کے آلاد ہیں سارنگی ہے تبلہ ہے نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنے لگے ایک وقت تھا کہ لوگ شکایت کرتے تھے کہ فنا گھر میں ٹیلی ویزن ہے آج تو ہر ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے جس کا جب دل چاہتا ہے جس بے حیاء اور بے غیرت کو دیکھنا چاہتا ہے بٹن دبا کے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لالیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب یہ وقت آ جائے کہ میری قوم گانے والیوں کو سننے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے ایک دوسرا مطلب بھی محدثین نے بیان کیا اس کا محدثین فرماتے ہیں وَأُتُخِذَتِ الْقِيَانِ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں وہ بچیاں جو باحیاء ہیں باشرم ہیں قرآن پڑھی ہوئی ہیں اپنے ناموس کی حفاظت کر کے اپنے گھر کی چہار دیواری میں قید رہتی ہیں انہیں رشتہ نہ ملے لوگ ایسی لڑکیوں کو اپنی رفیقِ حیات نہ بنائیں اور جو ناچنے والیاں ہیں ان کو لوگ پسند کریں ان کے یہاں رشتہ بھیجیں آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے دیندار لڑکیاں بے نکاح کے بیٹھی ہیں اور یہ ناچنے والی ان کے ماں باپ کو تو رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا ایک نئی دس آتے ہیں ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں میری قوم آج بے حیاء اور بے غیرت عورتوں کو اختیار کرنے لگی ہے نبی نے اپنے صحابی سے کہا تھا کہ دیکھو جب تم اپنی رفیقِ حیات کا انتخاب کرنے لگو اپنی شریکِ حیات کو ڈھونڈنے لگو عام طور سے چار چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے کبھی تو نکاح کیا جاتا ہے عورت کے مال کو دیکھ کر کہ عورت مالدار ہے اگر میں اس سے رشتہ کروں گا تو میں بھی مالدار ہو جاؤں گا یاد رکھو بیوی کے مال سے کوئی مالدار نہیں ہوتا مال دینے والی ذات اللہ کی ہے کبھی کوئی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کے حسب اور نصب کو دیکھ کر کیا مطلب عورت اوچھے خاندان کی ہے عزت والی ہے اگر میں اس سے نکاح کروں گا تو میں عزتدار بن جاؤں گا یاد رکھو مسلمانوں ساری عزت کا مالک اللہ ہے کبھی کسی کے حسن کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے یاد رکھو اگر تم نے نکاح کے وقت عورت کے سفید چمڑے کو دیکھا اس کے سیاہ دل کو نہیں دیکھا دنیا ہی میں تمہاری دنیا چہنم بن کر رہ جائے گی اللہ کا رسول فرماتا ہے تین چیزیں یہ دیکھ کر نکاح کرنے کی نہیں ہیں اگر تم نکاح کرو تو دینداری کو دیکھو اپنے شریک حیات کا انتخاب کرو تو دیکھو کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو تم اس کو اپنی شریک حیات بناو کیوں؟ اس لیے کہ یہی عورت اسی کی کوک سے تمہاری نسل جنم لے گی اللہ کے رسول نے تو ہماری رہبری کی تھی کہ ہمیں شریک حیات اس کو بنانا چاہیے جس کے دل میں خوف خدا ہو حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں آج کے بابشاہوں کی طرح نہیں ہیں رات میں نکلتے تھے اپنی ریایہ کی خبر لینے کے لیے ایک رات نکلے ایک مکرن کے پاس سے گزرے کچھ بولنے کی آواز آ رہی تھی تھہر گئے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنی بچی سے کہتی ہے کہ بیٹی جا جانور کا دودھ نکال کے لا کوئی بکری ہے اوٹنی ہے گائے ہے کوئی جانور ہے جس کی طرف اشارہ کر کے بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹی جا دودھ نکال کے لا لڑکی گئی دودھ نکال کے لاتی ہے ماں کہتی ہے زیدی فی ہلما بیٹی اس دودھ میں پانی ملا دے بیٹی کہتی ہے اممہ عمر فاروق کا ڈر نہیں ہے حضرت عمر نے منع کیا ہے ماں کہتی ہے بیٹی لا یرانہ عمر 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 ہم کو دیکھ تھوڑی رہے ہیں بیٹی نے جواب دیا اللہ یرانہ عمر فرب عمر یرانہ کہ اگر ہم کو عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو عمر کا رب ہم کو دیکھ رہا ہے حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ اس لڑکی کے دل میں خوف خد آئے لوٹ آئے صبح ایک آدمی کو بھیجا دیکھو کون ہے گئے دیکھا ایک ٹوٹا مکان ہے ایک بوڑی عورت ہے کچھ نہیں پتا کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے بدوی ہے کہاں سے تعلق رکھتی کچھ نہیں پتا آئے کہنے لگے امیر المومنین ایک ٹوٹا مکان ہے ایک بوڑی عورت ہے اس کی بچی ہے گزر بسر کے لیے ایک جانور ہے اسی کے دودھ پر گزر بسر ہوتا ہے امیر المومنین نے کہا کہ جاؤ اس عورت سے کہو کہ ہم اپنے لڑکے کا رشتہ اس کی لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا اسلام کی شان اور شوقت کا کہ اگر امیر المومنین روم اور فارس میں اپنے رشتے کو بھیجتے یہی دو سپر طاقتیں تھی اگر روم اور فارس میں امیر المومنین اپنے رشتے کو بھیجتے رشتہ واپس نہ لڑتا لیکن امیر المومنین نے اپنے کانوں سے سنا تھا اپنے محبوب کو یہ کہتے ہوئے کہ رشتہ دیکھتے وقت لڑکی کے دل میں خوف خدا کو دیکھو امیر المومنین نے اس لڑکی کے دل میں خوف خدا کو دیکھا تھا رشتہ دے دیا یہ بھی نہیں دیکھا کہ لڑکی لولی ہے لنگڑی ہے گوری ہے کالی ہے کچھ پتہ نہیں ہے کس نسل کی ہے لیکن اس کے دل میں خوف خدا ہے رشتہ کر دیا یہی عورت ہے جس کی نسل سے آگے چل کر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم کہ امام بخاری جیسا آدمی اپنی کتاب کے اندر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے قول کو خجد میں پیش کرتا ہے عمر ابن عبدالعزیز دو سال خلافت کرتے ہیں نینیانوے سو ایک سو ایک ایسی حکومت کی ہے کہ عرباب سیر میں خلافہ راشدین چار ہے عمر ابن عبدالعزیز کو پانچوہ خلیفہ مانتے ہیں میرے بھائیو یہ عمر ابن عبدالعزیز اسی عورت کے نسل سے آئے ہیں جب عورت کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی خوف خدا ہوتا ہے پندرہ ہمیں بات اور آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْأَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلَحَا جب میری امت کے بعد میں آنے والے لوگ ان پہلے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے رسول سے دین کو سیکھا قرآن کو سیکھا نبی کی ایک ایک ادا کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں اتارا اور امت کے سامنے لا کے پیش کر دیا بعد میں آنے والی نا ہنجار لوگ پہلے لوگوں کو لانتان کرنے لگیں برا بھلا کہنے لگیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے یہ پندرہ باتیں جب میری امت میں ہو جائیں تو اب انتظار کرو آسمان سے سرخ آندھیاں چلیں گے خسخن زمین فٹے گی مسخن سورتوں کو مسخ کر دیا جائے گا اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پندرہ باتوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين شکریہ شکریہ